انہوں نے یہاں جو یہاں کی آواز کو ختم کرنے کے لیے پی ڈی پی کو ختم کر دیا پی ڈی پی کسے لیجسلیٹرز کو نکالا منسٹرز کو نکالا میمبر پارلیمنٹ کو نکالا راج سباک کو نکالا تاکہ جو پی ڈی پی کی آواز اس کو ختم کیا جائے اب جمہور کشمیر کے لوگوں کے ہاتھ پہ ایک ووٹ کی پرچی ہے اگر وہ اس ووٹ کی پرچی کو بھی اس کے ساتھ بھی داندلی کر کے جو انہوں نے پی ڈی پی پارٹی کو توڑ کے یہاں نئی جماعتیں قائم کی پارلیمنٹ میں پی ڈی پی کی آواز کو دبانے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں کی لوگوں کا جو ووٹ ہے اس کو ختم کر کے اپنے منظور نظر لوگوں کو جن کو انہوں نے دوہزار انیس کے بغیرد جو پارٹیاں یہاں تیار کی ہیں ان کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے کیونکہ بڑی مشکل سے آپ کو یاد ہوگا اس ووٹ کی پرچی کی اوپر جمہور کشمیر کے لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے جبکہ باجپائی جی کو لال کے لیے دلی سے اعلان کرنا پڑا اس کے بارے میں کہ جمہور کشمیر میں صاف سترے الیکشن ہوں گے اب اگر امیر شاہ صاحب اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اس اعتبار کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں تو جو ملک کے لوگ ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے جو ہمارے ملک نے وعدے کیے تھے ان کو دوہزار انیس میں ناجائز طریقے سے سب کچھ پارلیمنٹ کا استعمال کر کے ختم کیا گیا اس کے بعد جمہور کشمیر کو جیل بنایا گیا آج اگر امیر شاہ صاحب جو ووٹ کی پرچی ہے اس کو بھی ختم کر کے اپنی منظور نظر چاہتے ہیں پی ڈی پی کو ختم کر کے جو انہوں نے کیا مطلب کوشش تو یہی ہے نا کہ اصلی آواز نہ پہنچے پارلیمنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ میری پارٹی کو توڑا گیا مجھے میری مجھے میری باں کو میرے بائی کو ای ڈی کے پاس بلایا گیا میرا پاسپورٹ بن لوگوں کے پاسپورٹ بن جرنلسٹ کے پاسپورٹ بن چلہ کلان کے مہینے میں مجھے مکان سے نکالا گیا تو اب اگر یہ آخری ووٹ رہتے ہیں اگر اس کے ساتھ بھی دانلی کر کے جمعہ کشمیر کے لوگوں سے یہ حق بھی چھننا چاہتے ہیں تو میں کیا کہوں